بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور چکن میں بھی بنا سکتے ہیں جو چکن لور ہے وہ اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی میں نے تقریباً ڈیڑ کلو گوشت لیا ہے بیف کا اور اسے چھوٹی چھوٹی بوٹیوں میں کٹوا لیا ہے اور ہٹی والا لیا ہے تاکہ اس کا روغن بہت اچھے سے نکلیا ہے آپ اس میں نلی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کلو پیاز ہمیں رفلی چوپ کر لیے بیس سے بچیس میں نے سابت لال مرچ دو ٹیبل سپون دھنیا لیا ہے میں نے ایک بے لیف کا ٹکڑا چار سے پانچ دارچینی کے ٹکڑے دو سپڑی لائچی چار سے پانچ چھوٹی لائچی ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچ اور ایک ٹی سپون زیرہ لیا ہے چار سے پانچ ہم نے ٹیمائٹر چوپ کرے ہو لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک اور ایک ٹیبل سپون لہسن وہ بھی میں نے چوپ کر لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچیں چوپ کر لیا ہے اور ہرا دھنیا یہ ہمارا گارنش میں جائے گا تو چلیے سٹارٹ کر لیں ہم اپنے ڈش کو میں نے پین کو تیز گرم کر لیا ہے اور تقریبا ایک کپ بھر کے میں اس میں اوائل ایڈ کر رہی ہوں اوائل تھوڑا سا اس میں زیادہ پڑتا ہے اب اوائل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سابود گرم مسالہ جوہے وہ ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ اس کا فلیور جوہے آئل میں آ جائے اب ہم اس میں گوش ڈیٹ کر دیں گے اچھا اس میں بہت زیادہ تلنا بھوننا نہیں ہے چلانا نہیں ہے اس کو صرف ساری چیزیں ایسی اس میں ڈل جائیں گی بعد میں اس کی اینڈ میں جو بھنائی ہوگی نا بس اس میں اس کا مزہ آئے گا بس ابھی ہم سارا ایسی اس کو چڑھا دیں گے سب چیزیں ڈال کے بس تھوڑا سا میں اس کو چلا دیتی ہوں تاکہ اس میں گرم مسالہ ایونلی مکس ہو جائے جو اوائل میں اس کا فلیور آیا ہے وہ گوشت میں آ جائے گا ساتھ میں سپاک کی ساری چیزیں ہم سوند کے چڑھائیں گے گارلک ایٹ کریوں میں اس میں ایک ٹیبل سپون چوب کیا ہوا جنجر ایٹ کریوں میں وہ بھی ایک ٹیبل سپون تھا ساری چیزیں اس میں کٹی ہوئی جائیں گی اس کو بھی ہم تھوڑا سا چلا دیں تاکہ ادرک لہسل اس میں مکس ہو جائے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزیگی لگے گیا آپ کو یہ اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر رہے ہیں اچھا پیاز اس میں زیادہ اس لیے پڑھتی ہے کہ ساری گریوی اس کی پیاز کی ہی ہوتی ہے اسے دو پیازہ بھی بولتے ہیں لوگ بڑا سا اس کو بھی مکس کر دیں تاکہ گوشت اوپر نیچے ہو جائے آرام سے اب میں اس میں ٹومیٹو ایٹ کر رہی ہوں ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے اس کو دم پہ لگا دیں گے کھولا جائے گی تو دیکھیں اب یہ ثابت نہیں ہے اور مرچیں اب اس لیے ایٹ کر دیں گے اس کے اندر تاکہ جب یہ مرچیں گل جائیں گی اس کے اندر تو اس کی جو تیزی ہوگی مرچوں کی وہ اس میں آ جائے گی ہم اس میں کٹی مرچوں پس میں پھل بھی یوز نہیں کر رہے ہیں یہی مرچیں جو ہیں اس میں اپنی تیزی کا کام کریں گے پہلے تو دیکھیں لوگ اس کو شادی میں رکھتے تھے شادیوں میں بہت رکھتے تھے اپنے نمک ایٹ کر رہی ہیں اس میں دافتوں میں رکھتے تھے اب جب سے اتنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیشز بننے لگی ہیں تو زرہ کم ہو گیا ہے دو کپ بھر کے میں اس میں پانی ایٹ کروں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگی آپ کو اب ہم اس کو کور کر کے تیس سے پہتیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تقریباً تھرٹی منٹ کے بعد میں چیک کروں گی اس کو کیونکہ گوشت چھوٹی بوٹی میں کٹا ہوا ہے اس لیے ہم جلدی چیک کر لیں گے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں ابھی ہم چیک کر لیں گے ابھی میں نے ہائی فلیم پہ رکھا ہوا ہے ابھی میں چیک کر لیتا ہوں تھوڑا سا کہ اس میں کھول آ جائے تو پھر ہم اس کو سلوپ فلیم پہ کر دیں گے اس کو ہم دیکھیں اب کھول آ رہی ہے اس پہ اب ہم اس کو تھرٹی منٹ کے لیے تھرٹی فائی منٹ کے لیے رکھ دیں گے بلکہ ہم تھرٹی منٹ کے بعد چیک کریں گے اس کو کہ کتنا ہوا دیکھیں تھرٹی منٹ ہو گئے اب ہم چیک کر دیں گوش کتنا گل گیا دیکھیں اچھا خاصا گوشت تقریباً نائنٹی پرسنٹ گوشت گل گیا اب اس میں اتنا پانی ہیں کہ جب ہم بھونیں گے دیکھیں کتنا اچھا گل گیا بوٹی ورنہ ٹوٹ جائے گی جب ہم بھونیں گے تو یہ بھیجرین سا ہو جائے گا جب تک اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گئی تھی ہم نے تقریباً ایک کپ بھر کے پھٹا ہوا دہی میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ بیاس کا جو میٹھا پن ہوتا ہے نا وہ دہی اور ٹیماتر بلکہ سب سے زیادہ دہی اس کو بیلنس کرتا ہے ورنہ پھر وہ اسٹو میٹھا میٹھا لگتا ہے اب ہم اس کو بہت اچھے سے بھون لیں گے اس میں شوربہ نہیں ہوتا ہے بھونہ ہوتا ہے یہ تیز بتانا ہٹا دیتی ہوں اب اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے سارا فلیور آ چکا اس میں بلکل بھونہ بھونہ ہوگا اور یہ اس کی جو پیاز ہے یہ بلکل ایوینلی اتنی مکس ہو جائے گی بلکل سمودھ سی ریسیپی اس کی گریوی بن جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا جب تک اس میں اوپر آئل نہیں آجاتا ہم اس کو پھونیں گے ابھی دیکھیں ہلکا ہلکا آئل آلیں لگا ہے اس میں اوپر اس کو ہم نے بلکل ہائی فلیم پہ بھون رہے ہیں تاکہ یہ جلدی ہو جائے ورنہ تو پھر بہت دیر لگے گی اور گوشت بلکل گل جائے گا ایک ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کے فلیور اور انہینس ہو جائیں اچھے لوگ اس میں ہلدی بھی ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ اور میری امی اس میں ہلدی نہیں ڈالتی تھی تو ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے اس لئے اس میں آپ چاہیں تو اس میں ہلدی ڈال سکتے ہیں یا آپ کے اوپر ہے لیکن مجھے اس کا جو تھوڑا سا سفید وائٹش کلر ہوتا ہے نا وہ مجھے پسند ہے مجھے ہلدی والا یلوش کلر اس کا پسند نہیں ہے تو اس لئے میں اس میں ہلدی ایڈ نہیں کرتی ہوں آپ چاہیں تو بالکل ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہلدی دیکھیں اس میں اوائل اوپر آنے لگائے اب ہمیں تقریباً دس منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے اور اس میں اوائل دیکھیں کتنا اچھا اوپر آنے لگائے مسالہ دیکھیں آپ اتنا ایوینلی سپووت ہو گیا ہے اور ہمیں اسی کنسسٹنسی پہ رکھنا ہے جس میں بالکل شوربا ٹائپ نہیں ہوگا یہ ہری مرچے ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں آپ لاسٹ میں بس اس کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہم کچھی چڑھاتے ہیں سون کے چڑھاتے ہیں تو اس لیے اس کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے ہر دنیا ایڈ کر رہی ہیں اس میں بس یہ اب ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے میری ویڈیو میں جو بھی غلطی ہوا کریں پلیز آپ مجھے ضرور بتایا کریں مجھے سجیسٹ کیا کریں اور کیا چیز میں بہتر کر سکتی ہوں اس میں آپ مجھے ضرور کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتائے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے اس میں تو میں کوشش کروں گی اپنا بیٹر دینے کی تو آپ ضرور مجھے بتایا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز سیکھنی ہے مجھ سے کوئی ریسپی سیکھنی ہے کوئی گائیڈ لائن لینی ہے مجھ سے تو ضرور مجھے کومنٹ کر کے پوچھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کیا بنوانا ہے کیا سیکھنا ہے آپ کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے اس کو ایک تفہہ پھر ریکوست ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور بریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ہونے مل سکے دیکھیں ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنا زبردست سا کلر آیا ہے دیکھیں اس میں ثابت لائل مرچیں کچھ ٹوٹ گئی ہیں کچھ اس میں اوپر ہیں اسی ثابت ہیں تو اس کا بھی فلیور بہت زبردست آتا ہے اس میں ہم نے کوئی پیسی مرچ کوئی لگکوٹی مرچ نہیں آئٹ کریے لیکن آپ اس کو کھائیں گے پرائے کریں گے بنائیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ کتنی مزیدار دیش ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کوئی اسی چیز مسئلہ ہو تو نیچے رسکرپشن باکس میں اس کی ریسپی دیئے وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور میرے انسٹاگرام کو بھی ضرور فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں